بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کپیٹل ون ٹی وی سے آپ کو خوش آمدید کہوں گی میں ہوں آپ کی محضبان آلیہ کیسر اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے واقعے کے حوالے سے جب بھی اس طرح کا ایک انسیڈنٹ پاکستان کے اندر سر اٹھاتا ہے پاکستان میں بستی ہر خاتون سمیت ہر اس شہری کا سر شرم سے جھکتا ہے جو پاکستان کو نہ صرف اپنی شناخت اپنے تشخص کے طور پر دیکھتا ہے کہ دنیا میں انٹریڈیوز کروانا چاہتا ہے کہ ہم کتنے باوقار لوگ ہیں لیکن اس طرح کے واقعات جو آئے روز ہمارے اردگرد ہو رہے ہیں جن کو ریپورٹ کرتے ہوئے در حقیقت تکلیف بھی ہوتی ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ ہمارے اردگرد رہنے والے کس طرح کے لوگوں میں ہم بس رہے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہم بات تو کریں گے یقیناً بہت سے لوگوں نے اس پر بات کی ہے اور کچھ لوگوں کا مقصد صرف یہ رہتا ہے شاید کہ ان کے جو پروگرام سے ان کو دیکھا جائے ان کی بات کو سنا جائے یا پھر اس بات کو جو ہے وہ آگے بھیجا جائے ریٹنگ ملے اور اس طرح کے کئی معاملات جو ہیں وہ شامل رہتے ہیں لیکن ہمارے آج کے اس پروگرام کا مقصد جو ہے وہ قدن یہ نہیں ہوگا آج میں بالکل آپ سے یہ کہنے والی نہیں ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اس ویڈیو کو لائک کریں لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ اپنی آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اپنی کمنٹس ضرور دیں کیونکہ آج ایک سوال بھی میں رکھنے والی ہوں آپ سب لوگوں کے سامنے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہم منارے پاکستان کے انسیڈنٹ کو ڈسکس کریں گے جو کہ چادہ انگست کو پیش آیا قرار دادے پاکستان کا تذکرہ کرتے چلے انی سو چالیس تو یہ وہ جگہ ہے یہ وہ مقام ہے جس کو ہم یادگار کے طور پر دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں ایک ایسی جگہ ایک ایسے استان جسے ہم پاک قرار دیتے ہیں اس کی شناحت کے لیے اور اس کی علامت کے طور پر اس کو یادگار کے طور پر اس کو زندہ رکھنے کے طور پر اس جگہ کا انتخاب لاہور میں کیا جاتا ہے گریٹر پاک کا تذکرہ کریں تو لیکن جب یہ واقعہ وہاں پر پیش آتا ہے یعنی چودہ انگست کو ایک خاتون کو حریس کی یا حریسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا اور وہ اس لیول تک جاتی ہے کہ وہاں پر موجود تین سو سے چار سو لوگ اس واقعے کو روکنے کے بجائے اس کا حصہ بنتے ہیں کیا واقعی ہم انسانوں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں کیا واقعی ہم وہی لوگ ہیں جو ہم دکھتے ہیں یا ہمارا معاشرہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اتنی زیادہ گراوٹ کا شکار ہو گیا ہے کہ ہم اخلاقی طور پر اور ہر گراوٹ کی سطح کو چھوتے چلے جا رہے ہیں اس واقعے کا جو تفسیر ہے جو ڈیٹیل ہے وہ تو میں بات ملاوں گی مجھے اس بات کا بھی بہت زیادہ افسوس ہے کہ اس واقعے کی جو مین وکٹم ہیں جو خاتون ہیں آئشہ بیگ اور کچھ لوگ ان کو جو ہے وہ آئشہ اکرم کے طور پر جانتے ہیں آئشہ بیگ اوفیشل جو ہے ان کی ان کا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک پلیٹ فارم ہے ایک نام ہے یہ کہ آئشہ ایک بہادر لڑکی ہے ان کو ہم سلوٹ پیش کریں گے کہ انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی اور انہوں نے ہر اس لڑکی کے لیے آواز بلند کی ہے جو اس قسم کی کسی بھی حرائسمنٹ کا شکار بن سکتی ہے میں میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں شاید آج کے اس پرگرام میں جس پر میں بات کر سکوں لیکن اس سے قبل بھی اس طرح کے کئی انسیڈنٹ رہے ہیں جن میں خاتون سے ہونے والی زیادتی یا ان کے ساتھ ہونے والی نائنصافی کو ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اٹھایا اس پر آواز بلند کی اور اس پر ایکشن ہوتے دیکھا آج کے اس پرگرام کا تذکرہ کرتے چلیں تو یقیناً اس کا مقصد صرف یہ ہے جیسے میں نے آپ کو پرگرام کے آغاز میں کہا کہ میں آپ سے ایک سوال رکھوں گے اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ چار سو لوگ جو ہمارے معاشرے کی اکاسی کرتے ہیں اس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں ہمارے گھروں میں بسنے والے ہمارے اپنے بھائی بیٹے باپ شوہر انہی میں سے یہ لوگ ہیں یہ کوئی دوسری مخلوق تو نہیں ہے جو اس کائنات پر اتری ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو گھروں کے اندر بہت شرافت سے جا کر اپنے آپ کو ایک لبادے میں چھپا لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر شاید گھروں میں مائیں فخر کر رہی ہوں گی یہ وہ لوگ ہیں جن پر بہنیں جنگیں اپنی پروٹیکشن سمجھتی ہیں لیکن یہ دوسروں کی بہنوں کے لیے دوسروں کی بیٹیوں کے لیے یہ کس طرح کے لوگ ثابت ہو رہے ہیں موشرا کس طرف جا رہا ہے اس پر ایک بات میں ضرور رکھوں گی لیکن تھوڑا سا اس واقعے کے بیگراؤن کی طرف چلتے ہیں آپ کو آگاہ کروں کہ واقعہ جو ہے وہ چودہ انگست کا ہے جہاں پر ٹک ٹاکر کے طور پر مشہور کیا گیا اس خاتون کو یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم استعمال کرتی ہیں اور آج اگر ہم بات کرتے چلیں تو بچہ بچہ ہر گھر کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی کوئی نہ کوئی فارم استعمال کر رہا ہے جس کے ذریعے سے وہ خود کو بھی نیبل کرتے ہیں موف کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ موٹیویشنل ثابت ہوتے ہیں ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہز کو لے کر وہ باہر آتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ کئی پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاک بھی موجود ہے گو کہ پرسنلی اگر میں بات کروں تو میں ٹک ٹاک کے کچھ چیزوں کو قطن پسند نہیں کرتی ہوں شاید یہی وجہ ہے کہ ٹک ٹاک کی بہت سی جو ویڈیوز ہیں وہ میں نے شاید ہی کبھی دیکھی ہوں یا اس پلیٹ فارم کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں لیکن ہر انسان کے ایک انڈویجیل چوائس ہے اور اگر آئیشہ نامی یہ خاتون جو کہ ٹک ٹاک کا استعمال کرتی ہیں چادہ آنگست جو کہ ہماری آزادی کا جشن ہے یہ مینارے پاکستان پر موجود ہیں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ ایک کیمرامین ہے ایک ان کے ساتھ ہی ہیں یقینا ہم اپنے آپ کو محفوظ فیل کرتے ہیں تصور کرتے ہیں کہ جب ایک خاتون دو مردوں کے ساتھ ہے اور دو لوگ ان کی حفاظت کے طور پر علامت کے طور پر وہاں پر موجود ہیں اس ایک واقعے میں محفوظ تصور کرتی ہے کس کے ہاتھ ہوں دیگر مردوں کے ہاتھ ہوں تو یہاں پر بھی واقعہ یہی ہوا ہم آج اگر معاشرے کی بات کرتے چلیں تو خاتون کسی بھی طرح سے ہمیں محفوظ دکھائی نہیں دیتی بہت بڑے بڑے انسیڈنٹ ہیں من کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی یہاں پر چاہے وہ موٹروے کیس ہے چاہے وہ حال ہی میں اسلام آباد سے اٹھنے والے کچھ کیسز ہیں چاہے اسی طریقے سے ہم دیگر کیسز کی بات کرتے چلیں جن کی نویت چاہے مختلف ہے لیکن ان سے اٹھنے والے سوالات ایک جیسے ہیں کہ یہ مرد کون ہیں جو اس طرح کے واقعات میں ان کو ہوا دینے ان کو بڑھ ہوا دینے کے لیے پیش پیش دکھائی دیتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے ان لیڈران پر بھی جو اس کیت مضمت کرنے تو آ جاتے ہیں لیکن کوئی قانون جو ہے ان کے پاس نہیں ہے جو ایسے لوگوں کو سزا دے سکے چودہ اگرز کا یہ واقعہ ہے خاتون ٹک ٹک کی کچھ ویڈیوز منار پاکستان پر جشن آزادی کے دوران بنا رہی ہیں اور اسی دوران ان کے قریب سے گزرتے ہوئے کچھ لفنگے کچھ چھچھورے لڑکے ان کو تنک کرتے ہیں جملے کستے ہیں ہوتنگ کرتے ہیں جس کا جواب ظاہر ہے کوئی بھی ایک معذب معاشرہ ہوگا اور آپ کے ساتھ کوئی بھی مرد ہوگا آپ خود ایک سمجھدار اور مصبوط خاتون ہوں گی تو پلٹ کر جواب ضرور دیں گے اور یہی اس خاتون نے بھی کیا اور اس بات پر تقرار بڑھ گئی جب تقرار بڑی تو اس گروہ کی بحث اور خاتون کی بحث کو دیکھنے کے لیے ایک مجمع وہاں پر جمع ہوتا چلا اگر ہم سب ہی جانتے ہیں گریٹر پاک کی گرم بات کرتے چلیں جہاں پر منار پاکستان موجود ہے لاہور میں وہ کتنا بڑا ہے اس کی کپیسٹی کیا ہے کتنے زیادہ لوگ وہاں پر آ سکتے ہیں قریبا جو اس کو دیکھنے کے لیے مجمع ساتھ ساتھ جمع ہوتا رہا وہ تین سو سے چار سو کے قریب بڑھ گیا اور اسی دوران جو بحث ہے وہ زیادہ تقرار شدت اختیار کر گیا اور اس خاتون کے ساتھیوں سمیت مجمع کے اندر گھسیٹ لیا گیا خاتون کو بھی جس کی ویڈیو جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے دکھا بھی رہے ہیں ہم آپ کو اس کی ویڈیو جو ہے وہ اس پروگرام کے آغاز میں دکھاتے لیکن اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں بار بار ایک خاتون کی تظلیل کے حق میں نہیں ہوں لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چار سو کا ایک مجمع ہو تو خاتون کو ہوا میں اچھالتے ہوئے ان کے ساتھ جو بتہذیب ہی جو نازیبہ حرکات کی گئیں ان کو یہاں استغفر اللہ میں بیان اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ وہ ذاتی طور پر میرے پاس ان کے لیے الفاظ نہیں ہیں لیکن میرے پاس سوال بہت سے ہیں کہ ہم کس طرح اس طرح کے معاشرے کی تربیت کریں گے ہم بہت سے سوالات اٹھاتے ہیں لیکن اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان جنہوں نے اس واقعے کا نوٹس لیا ایک خوش آئین بات ہے لیکن کیوں ایسی سزائیں جب آپ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو نہیں دیتے سارے عام ایسے لوگوں کو کہ جو عبرت کی وجہ بنے جو دوسرے لوگوں کا حوصلہ روکے جو آنے والے وقت میں اس طرح کے جرم کی رہا میں ایک بڑی رکاوٹ بنے اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں تو مختلف سیاسی لیڈران جو ہیں اس پر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا اس وقت کوئی ایکشن کیوں نہیں لیے گا اگر یہ خاتون ڈر کے اپنے گھر میں بیٹھ جاتی تو یہ چار سو افراد بلکل چھپ کر نکل جاتے جو کہ ابھی بھی لا پتہ ہیں ابھی بھی گرفتار تو نہیں کیے گئے تاہم یہ ضرور ہوا ہے کہ پولیس نے اس کی ایف آئی اردرج کی ہے خاتون کے مسلسل اسرار کے بعد وہ ڈر کے چھپ کے گھر میں نہیں بیٹھیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پر پولیس ٹیشن کا رخ کیا ان لوگوں کی خلاف جو ہے ہرائیسمنٹ کا کیس انہوں نے دائر کیا ہے اور یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں بہرہ خاتون کو اچھالا گیا کئی طرح کے لوگ عباش ناجوان اور ایک بڑی تعداد ہے مردوں کی جو وہاں پر جمع ہیں دور دور تک کوئی اور خاتون ہمیں دکھائی نہیں دیتی چار سو کے مجمع میں اگر ایک دور لوگ جو کہ خاتون کے اپنے ساتھ بھی موجود تھے ان کو بچانے کی کوشش اور کاوشیں کرتے ہیں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی باقی لوگ ان کو برے طریقے سے دھکیل رہے ہیں اور عائشہ کا کہنا یہ ہے کہ اس دوران ان کے کپڑے بھی پھٹ گئے یقینا جس طریقے کے لوگوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا اور جو صورتحال وہاں پر رہی وہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے سوشل میڈیا کے اوپر بڑی بڑی سلابرٹیز نے لکھا کہ ہمارے سر جو ہیں وہ شرم سے جھگ گئے ہیں لیکن یہ سچ ہے کہ یہ جھکے ہوئے جو شرم سے سر ہیں ان کو سر بلند کرنے کیلئے ہمیں ایسے لوگوں کو سخت ترین سزاؤں کے عمل سے گزارنا ہوگا وزیراعظم عمران خان نے منارے پاکستان میں یوروٹیوبر لڑکی پر حجوم کے حملے اور جو حراس کی ہے اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور جو آئی جی پنجاب ہنام غنی ان سے انہوں نے خود رابطہ کیا ہے اور اس حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں جو پی ٹی آئی کے رہنمہ ہیں زلفی بخاری انہوں نے ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ لاہور میں پیش آنے والے واقعے پر عمران خان نے آجی پنجاب پولیس سے جو رابطہ کیا ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کی پوچھ کچھ کی اور آجی جو ہے پولیس کے انہوں نے اس واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کی ہے آجی پنجاب انعام غنی نے جو ہے وہ کمپلیٹلی جو اس وقت کی صورتحال ہے وزیراعظم کو اس سے بھی آگاہ کیا چار سو افراد کیا خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بیروں نے بتایا ایک طرف تو زلفی بخاری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ واقعات جو ہیں قانون اور سماجی حصولوں کے سنگین خلاف فرضیاں ہیں اور حکومت ان میں ملوث کسی ایک شخص کو نہیں چھوڑے گی یہ وہ جملہ ہے کہ جو حوصلہ دیتا ہے کہ انصاف اور اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں تو قانون اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن کیا واقعی قرار واقعی سزا ملے گی کیا ہم موٹروے کیس کی بات کرتے چلیں ہم سیالکوٹ میں دو بھائیوں کے اوپر ہونے والے ظلم کی بات کرتے چلیں ہم اسی طریقے سے ساہیوال میں ہونے والے واقعی کی بات کرتے چلیں پھر ہم موٹروے کے اوپر بچوں کے سامنے والدہ ان کو قتل کرنے کی بات کرتے چلیں جہاں پر واضح طور پر شواہد ہونے کے باوجود بھی کسی کو سزا نہیں دی گئی تو کیا ہم واقعی اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ جو سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ وزیراعظم نے رابطہ کر لیا ہے کہ اتنا ہی کافی ہے اور اس پر ہمیں خوش ہو جانا چاہیے کہ کم سے کم ملک کے وزیراعظم نے نوٹس تو لیا ہے کہ خواتین کے ساتھ پاکستان بھر میں کیا ہو رہا ہے ماف کیجئے گا وفاقی وزیر ہیں جو انسانی حقوق کی شیری مزاری انہوں نے گریٹر اقبال پاک میں واقعی کے مضمت کی ہے اور ملوث افراد کے خلاف ان کا کہنا یہ ہے کہ اف آئی آر درج ہو گئی ہے پنجاب حکومت اس پر مکمل کاروائی جو ہے وہ یقینی بنائے گی اف آئی آر درج کن کے نام ہوئی ہے یہ کون لوگ ہیں ابھی تک گرفتاری عمل میں کیوں نہیں لائے گئی اس پر کسی کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے وزیر آزم سمیت دوسری طرف جی اپوزیشن کی بات کرتے چلیں تو وہ بھی میدان میں اتر آئے ہیں مسلم لگنون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سینکڑوں افراد کی جانب سے ایک ناجوان خاتون کو اس طریقے سے حرازہ کیے جانے پر ان کو بہت زیادہ افسوس ہے اور اس سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کس جانب چاہ رہا ہے یقیناً یہی وہ بڑا سوال یا نشان ہے کیونکہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ شہباز شریف کی جانب سے اٹھایا گیا سوال ہے دوسری طرف اگر ہم بلاول بھٹو زرداری کی بات کرتے چلیں تو انہوں نے بھی بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے منارے پاکستان کا واقعہ اس کے بعد پوری پاکستان میں خواتین اپنے آپ کو ہم منارے پاکستان کی بات کریں ایک ایسا علاقہ جو کہ بہت کنجان آباد علاقہ ہے جہاں پر چادہ انگست کی جو تیاریاں ہیں جو جشنے اس کے لیے نہ جانے کتنے ہی افراد گرد و نوہ کے اگر ہم بات کریں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوں گے ایک شخص کی اخلاق کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس خاتون کو بچانے کے لئے ان کی جگہ کل ان کی اپنی بہین بیٹی ماں کوئی بھی ہو سکتا ہے کیا وہ اتنے ہی خاموش تواشائی بن کر یہ واقعہ ہونے دیں گے یقینا یہ ایک پوائنٹ ہے جس میں ہمارا معاشرہ تقسیم ہو کر بلکل بیراروی کا شکار ہو چکا ہے ٹویٹر میں بلاول پھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ منارے پاکستان پر جو مجمع ہے نوجوان لڑکی سے زدقوب کرنا دسترازی کرنا باعث سے شرم ہے اور ہمارے سماج کی نئی پستی کو ظاہر کرتا ہے اور یہی جمعہ میں بار بار استعمال کریں اس گراوٹ کی کیا وجہ ہے آپ میں سے ایک بڑی تعداد ہے جو کہ کیپٹل ون ٹی وی کی اگر ہم ناظرین کی بات کرتے چلیں تو اگر ہماری جو ویورشپ ہے اس کی پرسنٹیج میں ایک بڑی تعداد مردوں کی ہے پاکستان کے اندر پہ پاکستان کے باہر پہ پاکستان کے باہر ہم نے دیکھا کہ خاتون اکیلی ہو کسی طرح کے بلیباس میں ملوث ہو کسی بھی وجہ کو ایکسکیوز بنا کر ان کو اس قسم کے جو حرکات ہیں اس کا نشانہ نہیں بنا جا سکتا اور اس میں موشرا شامل نہیں ہوتا بلکہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کی کوشش کے جاتی لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا دکھائی دیا بہرحال جی اس وقت پولیس جو ہے وہ اپنی کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہیں اقتامات لیے جا رہے ہیں وزیراعظم نوٹس لے چکے ہیں آئی جی پنجاب انعام غنی سے بات ہو چکی ہے چار سو افراد کے خلاف مقدمہ درج ہے اس سارے واقعے میں کیابیٹل ون ٹی وی آئیشہ کو سلوٹ پیش کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے حق کے لیے اور اپنے ساتھ ساتھ ہر اس لڑکی کے لیے آواز بلند کی ہے جس کو شاید اس طرح کے جانوروں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس پر جو بھی اپ ڈیٹ رہے گی اس کو ہم جلد آپ کے سامنے لائیں گے فیل وقت اتنا ہی اگرے پروگرام تک لئے جازت دیجئے اللہ نگمہ